موسیقی حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بسرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا اے باندی تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی کہنے لگی کیا کہا پھر کہو انہوں نے پھر ارشاد فرمایا اس نے کہا اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فکیر خرید سکتا ہے فرمانے لگے ہاں اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فکیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو ذرا مزاک ہی رہے گا جب وہ گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا وہ بھی یہ سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک حیبت سی چھا گئی وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں حیرت مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت خجور کی دو بھیجی ہوئی گھٹلیاں ہیں یہ سن کر سب ہنسنے لگے اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں فرمانے لگے اگر اتنا لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے اگر دانت ساف نہ کرے تو موہ میں سے سرہین آنے لگے اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائیں جھوئے ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑی ہو جائے گی موہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی حیض اس کو آتا ہے پیشاب پہ خانہ یہ کرتی ہے ہر قسم کی گندگیاں اس میں سے نکلتے رہتے ہیں غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں خودگرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تُس سے محبت ظاہر کرتی ہے محض اپنی راحت اور آرام کی وجہ سے تُس سے علفت جتاتی ہے آج کوئی تکلیف تُس سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے انتہائی بے وفا کوئی کول و قرار پورا نہ کرے اس کی ساری محبت جھوٹی ہے کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی میرے پاس اس سے ہزار درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہائیت کم قیمت ہے وہ کافور کے جہر سے بنی ہوئی ہے مشک اور زافران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گہن ہو جائے اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے چمک جائے اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان مؤتر ہو جائے چمک جائے اس باندی نے مشک اور زافران کے باغوں میں پرورش پائی ہے یاکوتر اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے ہر طرح کی نعمتوں کی خیموں میں اس کا محل سرائے ہے تسنیم جو جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی اپنی محبت کو نہیں بدلتی ہر جائے نہیں ہے اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرج کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موضوع ہے سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور آلشان چیز کو خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جلہ شانہوں کے لیے کم از کم دور کا تحجد کی پڑھ لی جائیں اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اللہ جلہ شانہوں کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو راستہ میں کوئی تقلیق دینے والی چیز کانٹا ایٹ وغیرہ پڑی دیکھو اس کو ہٹا دو دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو ان چیزوں کا احتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے آخرت میں بھی فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جلہ شانہوں رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تُو نے شیخ کی باتیں سن لی یہ سچ ہیں یا نہیں باندی نے کہا بلکل سچ ہیں شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے آقا نے کہا کہ اچھا تو تُو اب آزاد ہے اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے اور اپنے سب غلاموں سے کہا تُو سب آزاد ہو میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر ہے اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کا صدقہ کر دیا اس باندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لئے بھی یہ زندگی اب خوش گوار نہیں ہے اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و مطا صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور وہ دونوں اس سارے عش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشکول ہو گئے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا